السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج مکہ سے میں مدینہ جا رہا ہوں اور یہ بلٹ ٹرین کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے آپ اس کو اسٹیسن پر جا کیے اور کیسے آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو سارا پوڈیس سے بتاؤں گا تو آپ ویڈیو پر بنے رہے تو اس بلٹ ٹرین کا جو یوز کرنا ہے آپ کو ٹکٹ لے لینا ہے اور ٹکٹ کا ریٹ جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے شیر بجر کے جیسا تو آپ بوکنگ کر لیں گے اس میں فرس کلاس بھی ہے اور ایکانومی کلاس بھی ہے تو میں ایکانومی کلاس میں ٹکٹ لیا ہوں اور یہاں آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ کم سے کم پہلے اسٹیسن پر پہنچ جانا ہے کیونکہ یہاں پہ اور بھی ٹرین ہوتی ہے تو وہ حساب سے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے اسٹیسن پر کیسے بھی پہنچ جانا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ایکانومی کلاس کا جو ٹکٹ ہے اس میں گاڑی نمبر لکھا رہے گا وہاں پہنچ جانا ہے آئیں گے تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے جو کوچ نمبر ہے وہ دیکھ کے میں اپنے کوچ میں گھس گیا ہوں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا سامان رکھنے کا جگہ بنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا لگج رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو لگج آلاو کیا گیا ہے ایک ہینڈ کیری اور ایک جو ہے 22 سے 23 کلو سامان ایک بیگ لے کے جا سکتے ہیں دو بیگ رہے گا تو آپ کو جانے کا آلاو نہیں ملے تو دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہے اور یہ ایکانومی کلاس کا سیٹ ہے تو اس طریقے سے آپ کو ٹرین کے اندر یہ سیٹ ملے گا اور جس کا ٹرین پہ ٹکٹ کے اوپر جو بینڈو شیٹ کا ہوگا وہی اس جگہ پہ بیٹھے ورنہ کوئی اور آتا ہے جس کا سیٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھا دیتے ہیں تو اس جس کا خیال لگے اور اندر سہی اندر پورے ٹرین میں آپ گھوم سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامان اس طرح سے رکھا جاتا ہے اور سیٹ کے اوپر بھی ہینڈ گہری رکھنے کا آسان طریقہ ہے اور اچھا ہے کیونکہ جگہ کافی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اپنے اپنے سیٹ نمبر دیکھ کے بیٹھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم لوگ کو سیٹ کی جگہ مل گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھ جائیں گے تو آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹرین میں کیسے سفر کرنا ہے پہلے آپ آن لین سے ٹکر لے لے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے اسٹیسن پہ پہنچ جائے پہنچنے کے بعد وہاں پہ دیکھیں کہ دیسپیلے میں جو ہے آپ کو دکھایا جاتا ہے ٹرین نمبر وہ ٹرین نمبر دیکھ لے اپنا جو آپ کی ٹکٹ میں نمبر دیا گیا ہے وہ دیکھ کے پھر وہ پلٹ فرم پہ چلے جائے پلٹ فرم پہ جانے کے بعد آپ کو کوچ نمبر آپ کی ٹکٹ بھی لکھا ہوگا جو باغی نمبر ہوتا ہے وہ باغی نمبر پہ جا کے آپ اپنے سیٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس طریقے سفر ہوتا ہے اور یہ ٹرین جو ہے آپ کو مکہ سے مدینہ دو گھنٹہ بیس منٹ میں پہنچا دیتی ہے ماشاءاللہ بہت سپی ٹرین ہے اور بہت سہولت ملتی ہے اس ٹرین میں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی فاز چل رہی ہے تو الحمدللہ ہم لوگ مدینہ کا سفر کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کرے کہ آپ لوگ کو بھی یہاں بلائے اور یہاں کے حاضری نصیب فرمائے تو ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ٹرین لگی ہوئی ہے میں نے جب اسٹیشن پہ گنا ہوں کتنی ٹرین ہے تو یہاں پہ لگ بگ آٹھ ٹرین لگی ہوئی ہے ہر اسٹیشن پہ جو ہے دو دو ٹرین دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے دو دو ٹرین لگی ہوئی ہے تو اس طریقے سے میں آٹھ ٹرین یہاں پہ لگی ہے اور یہاں سے مکہ مدینہ ریاد دمام یہ سب جاتی ہے تو میں الحمدللہ میں مدینہ کے سفر کر رہا ہوں تو آپ لوگ دعا کریں اور یہاں سے جب آپ ٹرین مدینہ پہنچے گی تو وہاں پہ اترنا ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں سے ٹیکسی کرنا ہے اور جب مدینہ ائرپورٹ مدینہ اسٹیشن پہ اتریں گے تو جب باہر نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو سرکاری بس ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ مل جاتی ہے تو وہاں سے آپ بیٹھ کے آگے جا کے ٹیکسی لے سکتے ہیں کیونکہ اگر اسٹیشن کے پاس اگر ٹیکسی لیتے ہیں تو کافی وہ لوگ پیسے زیادہ مانگتے ہیں جب باہر نکلیں گے اسٹیشن کے باہر تو وہاں پہ سرکاری بس جو چلتی ہے حکومت کی تو وہ بس وہاں پہ لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ ٹیکٹ لے کے کچھ گیارہ ریال میں آپ کو جو حرم تک چھوڑ دے گا تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ ڈرائبر ہے یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں وہ یہاں اترے ہیں اس ٹرین سے اور اسی ٹرین میں سے میں سفر کیا ہوں تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹرین یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایرپورٹ کی جیسا یہ اسٹیشن دیکھتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائے گیا ہے اور یہ بلٹ ٹرین ہے کافی تیز رفتار ہے اس کی تین سو سپیٹ ہے اس کی اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ باہر جا سکتے ہیں اور جب آپ مکہ سے جب اسٹیشن پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو کیو آر کوٹ ہوتا ہے وہ اسکین کریں گے تو یہاں کا گیٹ کھلے گا اور آپ اندر انٹر کر لائیں گے تو وہ جروری ہے کہ آپ کے پاس فوٹو کاپی ہونا چاہیے سوری ٹکٹ کا یا آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ لے کے جائیں اور گاڑی نمبر سوری ٹرین نمبر دیکھ کے آپ جو ہے کانٹر پہ جائیں گے اور وہاں پہ اسکین کریں گے تو آپ اسٹیشن کا اندر انٹری ہو جائے گی آپ کی اور ہم لوگ بلکل یہاں مدینہ شریف کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے ہم باہر نکلیں گے باہر کا بھی نظر آپ کو دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپر مارکٹ بھی اور یہاں پہ مو سے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کھیلانے وغیرہ اور جو ہے پرفین وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ ملے گی سیم ٹو سیم آپ کو ائرپورٹ کی ہی جیسا بنایا گیا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی جگہ ہے اور یہ مدینہ اسٹیشن ہے انشاءاللہ جب میں مدینہ سے نکلوں گا مکہ کے لئے تو اس کی ویڈیو آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی تو یہ ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سسکرائب اور لائک کریں فیڈیو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ